اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بینگن کی ایک ایسی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو بننے میں تو ہے ہی بہت آسان لیکن کھانے میں بھی بہت مزے کی بنتی ہے ایسے میری بہنیں جو ڈائیٹ کرنا چاہ رہی ہیں اور ان کو بہت ساری پرابلمز کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے جیسے کہ ان کے ہورمونز بیلنس نہیں ہیں ان کو پی سی اوڈی کی پرابلم ہے تو وہ اس ریسپی کو اپنی ڈائیٹ میں شامل کر سکتی ہیں یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور اس میں جو کیلوریز ہوتی ہیں وہ بھی بہت کم ہوتی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اور یہ کیسے بنائی جائے گی اس کو بنانے کے لیے جو ہے آپ کو ایک اچھے والا بڑے والا جو ہے ایک بلانٹ لینا ہوگا بینگن لینا ہوگا اس کو آپ اچھے سے واش کر کے کچھن ٹاول کے ساتھ ڈرائے کر لیں اس کے بعد میں نے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ہول کر لوں گی اور جو لسن کی کلیاں ہیں وہ اس کے اندر ڈال دیں گے بہت ایزیلی چلے جائیں گے کیونکہ یہ سوفٹ ہوتا ہے بینگن تو اس کے اندر آسانی سے چلے جاتی ہیں اس سے یہ ہوگا کہ جب ہم اس کو سیکھیں گے آگ کے اوپر تو وہ لسن بھی جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے گا اور اس کا بھی ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا یہاں پہ ہمارا کلیاں میں نے لگا دی ہیں اب اس کے اوپر ہلکا سا جو ہے آلیو آئل وہ میں نے گریز کر دیا بلکل لائٹ سا آپ آلیو آئل جو ہے گریز کر دیں گے وہ بھی اس لیے کہ جب ہم اس کا چلکہ اتاریں گے تو اس کو اتارنے میں آسانی ہو جائے گی ہمیں یہاں پہ آگ جلا کے آپ اس کو low to medium flame پر اس کو سیکھ لیں گے جب یہ اچھا خاصا جو ہے ایک سائٹ سے سیکھ جائے گا تو آپ اس کی turn change کر دیں اسی طرح آپ اس کو اچھے سے سارا سیکھ لیں تاکہ یہ اسی کے اوپر جو ہے وہ کوک ہو جائے ہمیں اور کوک کرنے کی ضرورت نہ پڑے الگ سے بھینگن جو ہے وہ اچھے سے جو ہے کوک ہو چکا ہے اور سیکھ چکا ہے دیکھ سکتے ہیں اس کا سارا چھلکہ جو ہے وہ سوفٹ ہو چکا ہے تو آپ اس میں سے جو لسن ہے وہ نکال لیں دیکھیں وہ کافی حد تک وہ بھی سکھ چکا ہے اور سوفٹ ہو گیا ہے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی مزے کا آئے گا یقین جانیے جب آپ اس کو بنائیں گے اور کھائیں گے تو یہ آپ کو جیسے ہم لوگ ڈائیٹ میں کچھ ایسے چیزیں انکلوٹ کرتے ہیں ڈائیٹ ہمیں بلکل اچھی نہیں لگتی کیونکہ وہ ٹیسٹ لیس لگ رہی ہوتی ہے تو اس طرح کی چیزیں اگر آپ اپنی ڈائیٹ میں انکلوٹ کر لیں گے اور بہت ساری ریسپی ہیں میرے پاس ڈائیٹ کے لیے تو اگر آپ کو چاہیے ہوں گی تو کومنٹ بوکس میں لاس میں بتائیے گا تو میں شیئر کروں گی جو موسلی جو پی سی او ڈی گلز ہیں ان کے لیے بہت اچھی ہو جائیں گی اس کے بعد جو ہے ہم اس کا چھلکہ اتار لیں گے گرم گرم کا ہی آپ اتاریں گے تو آسانی سے جو ہے پیل آف کر سکیں گے آپ چھلکہ جو ہے اچھے سے اتار لیا ہے اب اس کو جو ہے آپ چاپ کر لیں اگر آپ کو اچھے سے چاپ نہ ہو نائف کے ساتھ تو پھر آپ اس کو اس کے اندر جو ہیرن چاپ پر ہوتا ہے اس میں بھی ڈال کے چاپ کر سکتی ہیں یہاں پر میرا دیکھیں جو بینگن ہے وہ اچھا سے چاپ کر لیا ہے اب اس کو ایک بڑے بول میں نکال لیں گے اس کے بعد یہاں پر میں نے کچھ چیزیں ڈال لئی ہے جس میں میں نے ایک بڑے سائز کا باری کٹ کیا ہوئے ٹیماؤر ڈال لیں گے اور ایک جو ہے سمال سائز کا پیاس اس کو بھی باری کٹ کر کے ڈالیں گے اس میں میں نے سبسwederشے بھی باری کٹ کر کے ڈال دی ہیں اور اس کے بعد اس میں دھنیا جائے گا اور ہر اپیاز اگر آپ کے پاس ہے اور آپ کو اچھا رکھتا ہے تو آپ اس میں وہ بھی باری کٹ کر کے ڈال سکتی ہیں گرین جو انینز ہوتی ہیں سپرنگ انینز وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتی ہیں اس کے بعد کچھ سپائسز ایڈ کریں گے یہاں پہ میں نے 140 تی سپون جو ہے بلیک پیپر پاوڈر 140 تی سپون ہی اس میں میں نے چلی فلیکس اور 140 تی سپون ہی اس میں میں نے کشمیری لال مرش کا ایڈ کیا ہے کلر دینے کے لئے اور ہاف تی سپون اس میں میں نے بلیک سال ٹائٹ کی ایک تی سپون جو ہے اولیو ایل لے لے اگر آپ کے پاس اولیو ایل نہیں ہے تو آپ دیسی گھی بھی گرم کر کے ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک گوڈ فیٹ ہے تو اس سے جو ہے آپ کوئی اتنی پرابلم نہیں ہوگی گوڈ فیٹ آپ دن میں ایک سے دو چمچ جو ہے وہ یوز کر سکتی ہے وہ آپ کو کسی بھی فارم میں مل سکتا ہے اولیو ایل میں مل سکتا ہے بٹر میں مل سکتا ہے دیسی گھی میں مل سکتا ہے یا کوکوناٹ اویل جو ہے وہ بھی بہت بہنفیشلز ہوتا ہے تو آپ وہ چیزیں یوز کر سکتے ہیں دیکھیں ہمارا بڑتہ جو ہے بہت ہی مزے کا ہاں اس میں میں نے ون ٹی سپون جو ہے لیمن جو سیٹ کیا تھا آپ وہ بھی ایڈ کیجئے گا اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا تو کیسے لگے میری آج کی ریسپی کومنٹ بوکس میں لازمیں بتائیے گا حافظ